اوم نمو نارائن اوم نمو پاکواتے واسو دیوائے جائے شریف کریشن راہ دے راہ دے جائے گروہ دیو تل گروہ دیو پاکوات کا سکند نوما دوسرا دیائے اس دیائے میں شراط دیو اور سنتانوں کی قطعہ آبے گی سکھ دیو جی نے کہا ہے پریشت جب راجہ سودمن پیکونٹ دام کو چلا گیا تب شراط دی نے سنتان دے واسطے تب کیا تب اس دی شہر دا نام ہسٹری سے دس پتر ہوئے پتر دا نام ایک واقع رکھا دوسرے دا بخم دھر رکھا سو بشیس جی کیا گوہ دی راکھی کیا کرتا تھا سو ایک روج برخ کال میں عدی رات کو سنگھ نے آن کر گوہ کو پکڑ لیا تب وہ گوہ چلائی اس دا چلانا سن کر بغندر اٹھا اور بجلی کے چمکنے سے سنگھ کو گوہ پکڑے دیکھ کر تلوار کھینچس کو ماری اس سنگھ دا کانچیر کا گوہ کو جا لگی سو گوہ مر گئی تب اس نے صویر کو بشیس جی پا جا کر گوہ کے مرنے کا حال کہا تب بشیس جی بولے کہ تیری دلوار سے گوہ مری ہے سو اس دے شراب سے توں اہیر کا جنم پا تب اس نے اس دے ہی شوٹ گئی تے اہیر کا جنم پایا تو بان میں رہ کر پرمیشوردہ بھجن کیا بھجن کرنے سے سو ایک دن روج بان میں آگ لگی وہ بھی جل کر مر گیا سو موکتی کو پرابت ہوا تیسرا بیٹا کبھی راجہ کا پرمہنس ہو گیا کروک نام چوتھے نے کروک جاتی خطریوں کی بنائی اتر کا راج کیا درشت برک نام پانچوے سے تارس جاتی ہوئی وہ لوگ سب کرنی کرنے سے برامن ہوئے مرگ نام شیوے پتر سے بانس سے سمتی نامک آدک اگنی نام تک خطریب ہے پھر اگنی کے بیبنش سے برامن اتفن ہوئے نوگ بانام ساتھ میں بیٹے سے نام راجہ اور کئی پیڑی بعد مرد چکر برتی راجہ پہ آہا ہے اس دے جگ میں جو برتن تھے سو سب سورن کے تھے اور بڑا دانی تھا جس کے بانس میں ترین بید نام راجہ ہوا ہے اسی سے الڈبلہ نام کنیا رکیشر کو بیائی تھی تس سے کبھیر پہ آہا اور ترین بند راجہ جا پتر سال نام سے بیشالی پوری بشائی ہے اس دے بانس میں ہین ردت سور چندر ترماتمہ راجہ ہوئے ہیں بھاگبت کا سکندر نامہ دوسرا دیا سماتم ایتی جائے گروری اللہ تنگروری جائے شریف سر رادے رادے